الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی kindness and forgiveness کا چپٹر کر رہے ہیں اور اس میں ہم comprehension کر رہے ہیں how much did you understand آپ کو اس کی کتنی سمجھ آئی ہے تو اب آپ اپنے writing skills کو improve کریں writing skills کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کی مہارت تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ریکٹر کے بارے میں لکھیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر میں لکھیں ہمارے نبی kind تھے, forgiving تھے, sake of Allah کے لیے ہر کام کرتے تھے patient تھے, truthful تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا character exemplary تھا the best among you are those who have the best manners and character یہ ایک حدیث ہے کہ تمہیں سے بہترین ہوا ہے جس کے اخلاف بہترین ہے he lived everyday of his life for the sake of Allah and everything which he did was for the almighty prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was known as sadiq the one who is truthful and ameen, trustworthy his exemplary personality would impress people into adhering to islamic teachings اور he forgave his enemies and treated them gently اپنے دشنوں کو معاف کرنے والے تھے he was friendly towards others that people would talk to him easily and respectfully he always remained patient when faced with hardships تو یہ جملے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ changes is islam brought to the society اسلام معاشرے میں کیا change لے کے آیا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے faith پہ کام کیا کہ اللہ is the only and one اللہ ہم سب کا خالق ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے اور پھر اللہ کے 99 نام ہے تو پیارے بچوں آپ ان کا مطلب سمجھیں اور جانیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے ہمیں صرف دعائیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے پھر the seeking of knowledge is obligatory for every muslim what all muslim must know is معین مستحف مباح مکرو اور ممنوع معین وہ کام ہے جو ہر صورت میں کرنے اور ممنوع جو کسی صورت میں نہیں کرنے ہم صرف عبادات میں زور دیتے ہیں حالانکہ knowledge حاصل کرنا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے it is obligatory for you to tell the truth سچ بولنا بھی فرض ہے کیونکہ سچی جنت میں لے جائے گا تو پیارے بچوں عبادات کے ساتھ قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کریں علم حاصل کرنا شروع کریں یہ فرض ہے پھر کچھ چیزیں حرام ہیں جو کسی صورت میں نہیں کرنی جیسے خنزیر کھانا شراب پینا اور مردار کھانا اس کے علاوہ اپنے آپ کو قتل کرنا حرام کی موت مننا کسی کو قتل کرنا رشوت لینے اور دینے والے دونوں لانتی ہیں پھر سود کھانا تو یہ ہمیں کسی صورت میں یہ کام نہیں کرنے تو اصل میں ہمارا ایمان ہمارے عمال سے ظاہر ہوتا ہے سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایک بہت جگہ آیا ہے آمن ہو آمل اس سوال یہ ہاتھیں ایمان ہو ہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو اور پھر ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ تھوڑا کام کرو چھوٹا ہو لیکن ریگولرلی کرو پھر اس وقت کے قبائل جو ہیں وہ ٹرائز میں بٹے ہوئے اللہ نے ایک امت بنائی ان کو متحد کیا پھر اسلام میں کوئی ریسزم نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پہ بردری حاصل نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام نے وومنز کو رائٹ دیئے اترام عزت اور حفاظت دی قرآن کی ایک پوری صورت سورہ نساء عردوں کے نام پہ ہے ماں کے قدموں تلے جنت بنائی اس کے علاوہ وہ سے حقوق دیئے سوسائٹی میں جہاں پہ عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اسے بھیر وقیوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی مقام دیا اس کو وراست میں حصہ دیا اسے علم حاصل کرنے کے لیے فرض اسے قراب دیا اور پھر اس کو شادی کے اصول وضع کی ایک آدمی ایک وقت میں چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا تو عدل کو اسلام نے رواج دیا سلامتی اور پیس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے بہترین ہو ہے جو اسلام میں پہل کرتا ہے اسلام کا مطلب ہے اسلامتی پھر چھے چیزوں کو کا گیا جو گرنٹی دیتی ہے تمہیں جنت کے لیے ہمیشہ سچ بولو اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو کسی کو نقصان نہ پہنچ آئے اپنی نظر کو نیچے رکھو اور جو بھی وعدہ کرو پورا کرو حتیٰ کہ اسلام نے جم کے مانے میں بھی ہمیں بتائے کہ کسی بوڑے کو نہ تانک کرو بچوں اور عورتوں کو نہ تانک کرو جو بھاگ جائے اس کو بھاگنے دو تو پیارے بچوں یہ ہے عربیہ بیفور اینڈ آفٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام تو ہم آج بھی اگر اللہ نالج حاصل کریں قرآن موسیقی